تیاریاں کے جا رہی ہیں آزادی کا دن قریب آتا جا رہا ہے مختلف انداز کی جیسے ہینڈ بیڈز رنگ اور ہینڈ بیڈز اور بیڈز وغیرہ اور چوڑیاں رنگز بے شمار چیزیں جو ہیں وہ لڑکیوں اور بچیوں کے لئے لائی گئی ہیں تاکہ وہ بھرپور طریقے سے اپنا یوم آزادی جو ہے بھرپور خوشی کے ساتھ منا سکے اور اسی طرح شہریوں میں بہت جوش و جذبہ ہے شہر کی تمام شہرائی جو ہیں وہ ہم دیکھیں تو ہمیں خبر دیتی ہیں کہ ایک تاریخی جشن جو ہے آزادی کا جشن جو ہے وہ دلی جذبے سے اور قومی ولولے سے جو ہے وہ منایا جانے والا ہے اور شہر اسلام آباد ویسے ہی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور جب موسم بھی سوہانہ ہو تو اس میں یہ مناظر اور بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ جا بجا جب قومی پرچم راتے دکھائی دیں تو اس میں شہریوں کا ولولا اور خوشی جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی ہے شکریہ ایمن آپ اپ ڈیٹ کر رہی تھے بھرپور طریقے سے تیاری ہیں اور یوم آزادی کی تقریبات کو منانے کے لیے بچے بڑھے بوڑھے سبھی بھرپور طریقے سے حصہ لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے جنڈیاں لہرہ رہی ہیں جنڈیوں کی بہار ہے بڑھوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا جذبہ بھی قابل دید ہے ملتان بھر جشن آزادی کی تیاریاں کس طرح سے منائی جا رہی ہیں اور کہاں تک پہنچ چکی ہیں اجازترین سے جانیں گے اجازترین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جنجو چودہ آغاز قریب آ رہا ہے شہری ملتان کو طولن کی طرح سجانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ملتان شہر کے بڑے بڑے چوکوں پر بانی پاکستان اور شائر مشرق کی بڑی بڑی تصاویریں آویزہ کی گئی ہیں جبکہ شہر کے ہر گھر پر قومی پرچم لہرہا ہے اسی طرح شہری اپنے موڈر سیگلوں پر قومی پرچم والی جنڈیاں لہرہا رہے ہیں جبکہ ان کے سینوں پر قومی پرچم کے بیچ سجے ہوئے ہیں زندہ قومیں اپنا جشن آزادی اسی طرح برپور طریقے سے مناتی ہیں اور اسی طرح یہ ثابت کرتی ہیں کہ زندہ قومیں جب اپنا جشن مناتی ہیں تو وہ یکجہ ہوتی ہیں متحد ہوتی ہیں اور دشمن کو یہ جررت نہیں ہوتی کہ وہ وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے جی ملتان پور طریقے سے جشن آزادی کی تیارگیاں کی جا رہی ہیں اور اس سال ہر پاکستانیے چاہتا ہے کہ بھرپور طریقے سے جشن آزادی منایا جائے گا کوئٹا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا آزادی کی تیاریوں کو ثبوت آس کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئٹا کے شہری بھی پرجوش ہیں کہ آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منایا جائے گا ہر سال کی طرح امثال بھی لاہوریہ آزادی کا جشن بھرپور انداز سے منانے کے لئے پرازم ہے اس حوالے سے اردو بازار میں پرچم بیجز اور جنڈیوں کی قرید و فروغت اپنے عروض پر پہنچکی ہے اس حوالے سے برہان الدین اردو بازار میں موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے جی برہان نہ بتائیے گا لاہوریہ کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں اردو بازار میں آپ موجود ہیں آج بلکل جشن آزادی جو ہے آمد آمد ہے صرف تین نوز باقی رہ گئے ہیں اور جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لئے جو شہری ہیں وہ بھی تیاریوں میں مصروف ہیں میں اس وقت اردو بازار کے قریب پیپر مارکٹ میں موجود ہوں جو کہ لاہور کی سب سے بڑی مارکٹ ہے جہاں جشن آزادی کی حوالے سے جو تزین و عرائش کا سمان اور جھنڈے جھنڈیاں ہیں وہ بیسے جاتے ہیں بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس وقت موسم بھی کافی خوشگوار ہو گیا ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسرے شہروں سے یہاں پر آئے ہیں اور موسم کی جو یہ گرائی ہے یا جس وقت سے موسم خوشگوار ہو گیا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ شاپنگ میں مصروف ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جشن آزادی کی تیاریاں منانے کے لئے جھنڈے خریدنے میں مصروف ہیں بیجز ہیں بچوں کے لئے ہیٹس ٹوپیاں ہیں ڈیفرنٹ اقسام کی دیگر چیزیں ہیں جو لوگ خریدنے میں مصروف ہیں اور یہاں پر موجود جو لوگ ہیں میری ان سے بات ہوئی یہ تو پتہ چلا کہ لوگ خصوصی طور پر بڑے سائز کے جھنڈے خریدنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تین لوگ جو ہیں جشن آزادی میں باقی رہ گئے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ بڑے سے بڑے سائز کے جھنڈے جو ہیں وہ خریدے جائیں تاکہ جو جشن آزادی کا جشن آزادی بھرپور طریقے سے منایا جا سکے